مافیا کے خلاف میں اپنی پارٹی کی طرف سے پاکستانی قوم کی طرف سے شیخ صاحب ہم آج آپ کو خراج تحصیم پیش کرتے ہیں اس کے لیے نوجوینوں صلو ذرا شیخ رشید سے آپ نے کیا چیز سیکھی آپ نے سیکھا کہ جو انسان انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے اور طاقت بار کے سامنے کلمائیں حق کہتا ہے قوم اس کی ذکر دی ذرا ایک دفعہ تعلیان بجا کے شیخ رشید کو پرشید کریں اچھا میں آپ کو آج اگلے آتے گھنٹے میں جو میرا خواب ہے نئے پاکستان کا اس کی چار چیزیں بتاؤں گا صرف چار چیزیں جس سے انشاءاللہ یہ کسی قوم بنے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ چار چیزیں ہم کریں گے اور یہ ایک انشاءاللہ وہ قوم بنے گی کچھ در بھی دنیا میں آپ ہرا پاسپورٹ لے کے جائیں گے لوگ آپ کی صرف کریں گے آپ کو اس طرح ویزے لینے کے لیے لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا دنیا میں باہر جو پاکستانی ہے جو ان کو مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے کہ جدر بھی دنیا میں پاکستانی جائے گا لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے لیکھیں گے اس سے پہلے اس سے پہلے یہ چار چیزوں سے پہلے میں آپ کو صرف تھوڑی در بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو جیٹی روڈ کے اوپر ڈرامہ ہوا پچھلے دنوں اور یہ تکریر میں نے سنی کہ مجھے کھنگالا اس وقت سنے ذرا سنے ذرا پار اس وقت پاکستان میں صرف دو طب کے نواز شریف کے ساتھ ہیں جو میں دیکھ رہا روڈوں کو دو طرح کے لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں ایک طرح کے ایسے لوگ جن کے مفادات اس قرب نظام کے ساتھ ہیں جن کو خوف ہے کہ اگر نواز شریف کیا تو اس کے بعد ان چوروں کی بھی باری آ جائے گی یہ چھوٹا سا مفاد پرسٹولا جو ہر طب کے میں ہے جو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ پاکستانی جس کو پاکستان کے پانچ سپین کورٹ کے ججز نے نہ حیل کرار دیا نہ اس کو سادق سمجھا نہ مین سمجھا نہ سچار نہ ایماندار تو کون سے لوگ اس کے ساتھ رکھے ہوئے تھے یہ کون لوگ تھے میر شکیر الرحمن کا جیو جو اپنا جو خود ہی کہتا ہے شکیر الرحمن کہ میں بزنس پین ہوں میں صحابت نہیں جانتا مجھے جدر سے پیسہ ملے گا میں ادھر جاؤں گا بشاک ایک قومی مجلم کو اس کے لئے پروپاگینڈہ کرو اس کے لئے کیمپین کرو اپنے ججز کے خلاف صرف اس لئے کہ ان کو پیسے ملے گا وہ اس کی حمایت کر رہا ہے اور ایک اور میڈیا ہاؤس اس کا بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک الین جی کا ٹرمنل بن رہا ہے دو سو دو سو دو سو عرب روپے کا اس میں اس کا شیر ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے اس کی میں آج بات نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف جن لوگوں کو نواز شریف سے معاشی فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور دوسرے ٹرکے کے مطلق ایک بڑا عظیم سٹیٹمنٹ تھا ابراہیم لنکن اس نے کہا تھا کہ سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں اور تھوڑے سے وقت میں سارے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت کوئی بھی سارے لوگوں کو پاگل بھی بنا سکتا تو یہ جو تھوڑے سے بچارے لوگ ہیں بے فکو پر رہے ہوئے ہیں کہ کا کوئی قصور نہیں انشاءاللہ یہ بھی بڑی دے بچارے جائیں گے لیکن میں نواز شریف سے اب ایک سوال پوچھتا ہوں اس نے کہا یہ غور سے سنیں اس نے کہا جی اب آپ نے مجھے منڈیٹ دیا ہے یہ جج کون ہوتے ہیں منڈیٹ کا مطلب سن لو پاکستانیوں منڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کے وقت میں تمہارے سفادہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھے ووٹ ہوگے تو میں تمہیں روٹی کپڑا مکان دوں گا میں تمہیں ایشن ٹائگر بنا دوں گا بغیرہ بغیرہ میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں سے ووٹ ماننے آئے تھے دوزار تیرہ میں میں نے آپ کی ساری تکریلیں دیکھی ہیں کہ ہی آپ نے عوام سے کہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے اور میں آپ کا پیسہ چھوڑی کروں گا اور چھوڑی کر کے بھر بھیج دوں گا منی گانٹنگ کروں گا کیا عوام نے عوام سے آپ نے یہ منڈیٹ لیا تھا آپ نے تو تب انہیں کہا تھا کہ میں ایشن ٹائگر بنا دوں گا کیا یہ قوم ایشن ٹائگر تاپنے گی کہ تم یہاں سے پیسہ چھوڑی کر کے پچھلے تیس سان سے مجھ سے باہر بھیجو اربو روپے کی پروپٹیز لے لو یہاں سے پیسہ چھوڑی کرو بچوں کے نام پہ کمپنیاں بناو اربو روپے کے وہ بڑے بڑے محلات میں رہیں اور تم دو جناب جب ادارت آپ کو پکڑے انکشاپ انٹرنیشنل ہو آپ کے سازش ہو گئی عدالت آپ کو کتنی دیر پچھلے چھ مہینے سے چھ مہینے سے عدالت آپ کا کیس چلائے تفتیش کرے اور اس کے بعد جب آپ پکڑے جائیں آپ کہیں کہ عوام کا منڈیٹ چوری ہوا اور پھر کہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا لاحظ شریف یہ نہیں سکت سوال کہ مجھے کیوں نکالا جو جیلو میں بچارے غریب لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم جیلو میں کیوں ہیں کوئی بچارہ بکری چوری میں کوئی بیس کی چوری میں کوئی سکوٹر کی چوری میں وہ جیلو میں سا رہے ہیں اور ارگو اور ارپیہ اس قوم کا چوری کر کے منڈ سے باہر لے جاؤ سپریم کور کے سامنے جھوٹ مولو جھوٹ پکڑا جائے اس کے بعد جالی کاغذ لے گیا سپریم کورٹ میں وہ پکڑے جائیں اور اس کے بعد گو مجھے کیوں نکالا اور یہ سارا ڈراما پاکستانیوں کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نیب یہ نیب اور سپریم کورٹ کو پریشر کرنے کے لیے ہو رہا ہے نیب نے ابھی تک نیب نے ابھی تک ہدایبہ پیپرمن کیس میں اپیل نہیں کی کیا یہ نیب کیوں پر نواز تین طفعہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوج پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں ہماری فوج اگر کہتی ہے کہ ہماری جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے تو نواز شریفی آپ کے خلاف کیسے سازش ہو گئی ہے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو سپریم نواز شریف یہ سازش نہیں آئے یہ نیا پاکستان بان رہا ہے یہ وہ پاکستان بان رہا ہے جدہ تمہاری طرح کے طاقت بار ڈاگو کبھی جیجز کو نہیں خرید سکیں گے تمہاری طرح کے ڈاگو اداروں کو تباہ نہیں کر سکیں گے تمہاری طرح کے وہ لوگ جو اپنے پیسے بچانے کے لیے ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے یہ وہ پاکستانی یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ بدل چکا یہ جو آپ نے سارا جی تی روڈ پر ڈراما گیا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ پنڈی سے لے کے لاہور تک نکلیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی ادریہ کے لیے اپنی جی آئی ٹی کی پرفارمنس ہیروز کے لیے اپنی پاکستانی فوج کے لیے جو فاٹر سے لے کے بلوچستان سے لے کے کراچی میں قربانیاں دے رہی ہیں ہمارے لیے میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ میں دس کنہ زیادہ لوگ ایک ہی جگہ بھی کانومہ ان کے لیے میں انشاءاللہ میں اور آپ کے ساتھ ملکے ہم نے اپنی ادریہ کی حفاظت کرنی ہوں ہم کریں گے انشاءاللہ پہلی تفاہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ٹڈنڈو سے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور چیپ جسٹس کو بگایا باقی ججز کو پیسے چلائے یہ بہت دن نہیں نواز نریف یہ ایک نئے پاکستان کی وام ہے یہ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے یہ جاگے ہوئے لوگ ہیں جاگے ہوئے نوجوان ہیں جاگے ہوئی خواتین ہیں اس ملک میں انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا یہ قوم اپنے سپریم کورٹ اور اپنی فوج کے ساتھ پڑھی ہوگی اب اب میں آپ کو کیونکہ شیخ صاحب کی ہم سب انتظار کر رہے ہیں اور شیخ صاحب آپ کو شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا میں ذرا آپ کو چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ نیا پاکستان بنے گا اس سے پہلے اس سے پہلے اپنی قوم سے ایک بات آلینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر نیا پاکستان میرا وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا یہ قزیم قوم بنے گا میں آپ سے اس کی وعدہ کرتا ہوں نوجوانوں اس کی وعدہ کرتا ہوں کہ میں پچپن سے خواب دیکھتا تھا ناؤ سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لئے کر کے کھیلوں گا ناؤ سال کا تھا بڑے لوگوں نے مزاق اڑایا مزاق اڑایا کہتے تم نہیں کھیل سکتے تم یہ ہو تم ہو کھیلا اٹھانا سال کی اوپر میں پھر میں نے کہا میں دنیا کا پیس ٹول آنٹر بنوں گا مزاق اڑا اور انشاءاللہ کے قرم سے بن گیا پھر کپتان بنا لوگوں نے کہا کہ فاس ٹولر کپتان نہیں بان سکتا خواب تھی کہ ہمارا پاکستان میں ایک دن وائل کپ اٹھائے اللہ نے وہ جتایا پھر کہا کہ کینسر آسپیٹ بنے گا والدہ کی تقلیف دیکھ کے سوچا کہ یہاں غریب آدمی یا تو کچھانوے فیصل لوگ کینسر کے علاج کروائی نہیں سکتے تو ایک خواب تھی کہ پاکستان میں کینسر آسپیٹال بنے لیکن جدر ستر سے بجتر مریض فیصل مریضوں کا مفتل آج ہو مزاق اڑا بڑی دیر تک لوگوں نے مزاق اڑایا لوگوں نے کہا نا ممکن ہے کوشش کی خواب تھا اللہ نے کامیابی تھی انسان کوشش کرتا ہے پھن گیا پھر نامل یونیورسٹی پہلی پاکستان کی انٹرنیشنل سٹیٹرٹ کی یونیورسٹی دیاد میں بنائی کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی دیاد میں نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پہلی یونیورسٹی نامل میں بنائے لوگوں نے کہا فیکلٹی نہیں آئے گی پروفیسرز نہیں آئیں گے آج ماشاءاللہ نامل یونیورسٹی ناملے پیسر قریب گھرانہ کے پچوں کو انٹرنیشنل سیلیکٹ